اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک بادشاہ کی دو رانیاں تھی بری رانی کے چار بیٹے تھے اور چھوٹی رانی کا صرف ایک لڑکا تھا بادشاہ اپنے پانچوں شہزادوں کو ایک نظر سے دیکھتا تھا لیکن سب سے چھوٹا شہزادہ اپنے چاروں بائیوں سے زیادہ اکلمن زہین اور نیک تھا اس لیے بادشاہ اسے زیادہ چاہتا اور پسند کرتا تھا ایک رات کا ذکر ہے بادشاہ نے خواب دیکھا خواب اتنا دلچسپ اور عجیب و غریب تھا کہ صبح ہونے کے بعد بھی بادشاہ اپنے خواب کے بارے میں سوستا رہا آخر میں بادشاہ نے اپنے پانچوں شہزادوں کو بلا کر کہا پیارے بیٹو سر سبس اور ہرہ بڑا رہا لیکن جیسے ہی توتی اداس اور گمگین ہوئی سارا درخت مرزا گیا جیسے بہار میں ایک دم خزا آ گئی ہو میں اس درخت سے اتنا متاثر ہوا کہ میرا دل ساحتا ہے کہ یہ انوکھا درخت میرے محل میں ہونا چاہیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم پانچوں شہزادوں میں سے جو شہزادہ اس عجیب و قریب درخت کو لا کر پیش کرے گا وہی میرے بعد تخت و تاز کا حق دار ہوگا اس کام کے لیے میں تم سب کو دو سال کی محلت دیتا ہوں اور ہاں سفر خرص کے لیے جس قدر دولت کی ضرورت ہو تم شاہی خزانے سے لے سکتے ہو بری رانی کے چاروں بیٹوں نے بادشاہ کی خزانے سے کافی دولت لی اور اس انوکھے درخت کی تلاش میں چل دیے ان کے ساتھ ہی سب سے چھوٹا شہزادہ بھی تھوڑی سی اشرفیاں لے کر محل سے چل پڑا چلتے چلتے جب پانچوں شہزادے ملک کی حد کو پار کر کے ایک جنگل میں پہنچے تو چاروں بڑے شہزادوں نے سب سے چھوٹے شہزادے سے اشرفیاں چھین کر اسے ایک اندے کھوے میں دکیل دیا اس کے بعد چاروں بھائی آگے چل دیے تھوڑی دور چلنے کے بعد چاروں شہزادے ایک بڑے شہر میں پہنچے اور سب سے ہوشیار سناڑ کے پاس جا کر چاروں شہزادوں نے بادشاہ کی بتائے ہوئے درخت کے مطابق ایک درخت تیار کرنے کا آرڈر دے دیا سناڑ نے کئی لاکھ روپے میں وہ انوکھا درخت بنانے کا ٹھیکہ لے لیا چاروں شہزادے اسی شہر میں رہنے لگے ادھر چھوٹا شہزادہ کومے میں پڑا اپنی قسمت پر آنسو بہا رہا تھا اتفاق سے کچھ سرواہے پانی کی تلاش میں کومے پر پہنچے کومے کے اندر ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر انہوں نے رسی ڈال کر شہزادے کو باہر نکالا چھوٹے شہزادے نے کہا آپ لوگوں نے مجھے باہر نکال کر مجھے نئی زندگی دی ہے خدا آپ سب کا بھلا کرے اس کے بعد شہزادے نے سارا واقعہ چرواہوں کو سنایا شہزادہ بوکھا تھا چرواہوں نے ایک بکری کا دودھ نکال کر شہزادے کو دیا شہزادہ دودھ پی کر چرواہوں کا شکریہ ادا کر کے انوکھے درخت کی تلاش میں آگے بڑھ گیا ندی نالے پار کرنے اور کئی پہار عبور کرنے کے بعد چھوٹا شہزادہ ایک ایسے بیابان جنگل میں جا پہنچا جہاں ایک فقیر کے علاوہ اسے کوئی جاندار نظر نہ آیا فقیر ایک درخت کے نیچے پرہ سو رہا تھا وہ چھے مہینے سوتا اور چھے مہینے جاگ کر عبادت کرتا تھا چھوٹا شہزادہ فقیروں اور درویشوں کی بڑی عزت کرتا تھا سوئے ہوئے فقیر کے اردگیر لمبی گاس اگی ہوئی تھی شہزادہ نے گاس کو صاف کر کر جگہ کو صاف کیا اور فقیر کے پاؤں دبانے بیٹھ گیا فقیر کے جاگنے میں صرف چار دن ہی باقی تھے شہزادہ فقیر کی خدمت کرتا رہا چار دن بعد جب فقیر بابا کی آنکھ کھلے تو خوش ہو کر شہزادے سے بولا بیٹا تم نہ جانے کتنے عرصے سے میری خدمت کر رہے ہو میں تمہاری خدمت سے بہت خوش ہوں میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے کچھ طلب کرو شہزادے نے کہا بابا میں آپ سے کیا سیز طلب کروں اگر آپ وہ چیز دینے کا وعدہ کریں تو میں کچھ مانگوں بھی فقیر نے کہا تم جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا شہزادے نے فقیر سے کہا بابا جان مجھے اپنے اببا جان کے لیے اس انوکھے درخت کی ضرورت ہے جس کی جرے اور تنہ چاندی کا شاخے سونے کی پتیاں ہیرے کی اور پھولوں کی جگہ اس پر موٹیوں کے گچھے لٹکے ہوں درخت پر ایک توتی بیٹھی ہو جس کے خوش رہنے سے درخت ہرا بھرا رہتا ہے اور اداس ہونے سے مرجا جاتا ہے فقیر نے کہا بیٹا میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایسی چیز مانگو گے جو میری طاقت سے باہر ہوگی بہرحال میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا تم میرے استاد کے پاس سلے جاؤ یہاں سے تھوڑی ہی دور ان کی جونپری ہے وہ سال بر سوتے ہیں اور سال بر جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کریں گے فقیر کو سلام کرکے چھوٹا شہزادہ چلتے چلتے دوسرے فقیر کے پاس پہنچا اس فقیر کے آس پاس بھی بہت لمبی لمبی جاریاں اگی ہوئی تھی شہزادے نے ان سب جاریوں کو کاٹ کر جگہ ساف سچری کر دی اور فقیر کا سر دبانے بیٹھ گیا فقیر بابا کو سوئے ہوئے سال ہو چکا تھا جاگنے بھی ابھی تین دن باقی تھے جب فقیر کی آنکھ کھولی تو شہزادے کو سر دباتے دیکھ کر فقیر بابا بہت خوش ہوئے اور بولے کہو بیٹا کیسے آنا ہوا کس سیس کی ضرورت ہے تو مانگ لو شہزادے نے ساری کہانی سنانے کے بعد فقیر بابا سے اس انوکھے درخت کی فرمائش کر ڈالی فقیر بابا نے کہا بیٹا تم نے بہت بری چیز مانگ لی خیر میں تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے میں تمہاری مدد کروں گا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر میرے استاد رہتے ہیں تم ان کے پاس ساب امید ہے وہ تمہاری خواہش ضرور پوری کریں گے وہ دو سال سوتے ہیں اور دو سال زاگتے ہیں ان کے زاگنے میں صرف ایک مہینہ رہ گیا ہے شہزادہ فقیر بابا کو سلام کر کے آگے بڑھ گیا تھوڑے ہی فاصلے پر شہزادے نے تیسرے فقیر کو سوتے دیکھا یہ فقیر پہلے دونوں فقیروں سے بہت بورا اور زہین تھا اس فقیر کے آس پاس تو بہت بڑی جاریاں اگی ہوئی تھی شہزادے نے تمام جاریوں کو کاٹ کر جگہ کو ساف کیا اور بزرگ کے پاؤں دبانے لگا ایک ماہ بعد جب بزرگ سو کر اٹھے تو شہزادے کو پاؤں دباتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئے بولے بیٹا میں تمہاری حدمت سے بہت خوش ہوں مانگو جو مانگنا چاہتے ہوں شہزادے نے اپنی ساری کہانی سناتے ہوئے بزرگ سے کہا نیک بزرگ ہم پانچ بھائی ہیں پانچ سو بھائی اببہ جان کے لیے انوکھے درخت کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں درخت کی جریں اور تنہ ساندھی کا بنا ہوا ہے شاکھیں سونے کی ہے پتیاں ہیرے کی ہیں اور پھولوں کی جگہ اس میں سچے موتیوں کے گچھے انگور کی طرح لٹکتے دکھائی دیتے ہیں اس عجیب و غریب درخت پر ایک توتی کہیں سے اُڑ کر آتی ہے شاکھ پر بیٹھ کر توتی جب تک ہنستی رہتی ہے تو درخت ہرا بڑا رہتا ہے لیکن جب وہ اداس ہو جاتی ہے تو درخت بھی سوک جاتا ہے اس درخت کو اگر آپ مجھے دے سکے تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا بزرگ نے کہا بیٹا تم نے ایک ایسی چیز مانگی ہے جسے حاصل کرنا بہت دشوار اور کٹھن ہے بہرحال تم اداس نہ ہو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اتنا کہہ کر بزرگ نے اپنی داری کا ایک بال شہ سادے کو دیا اور کہا جنگل پار کرنے کے بعد تمہیں بور کا ایک پرانا درخت ملے گا اس درخت کی کھو میں ایک گاڑ ہے جس میں ایک کالا ناغ رہتا ہے اس کے سر پر ایک چراغ چل رہا ہے میرا یہ بال دکھا کر تم اس ناغ سے چراغ لے لینا اس چراغ کو لے کر تم ندی کی تیہ میں چلے جانا وہاں تمہیں ایک آلی شان محل نظر آئے گا دروازہ کھول کر محل کے اندر چلے جانا وہاں تمہیں ایک انوکھا درخت مل جائے گا بزرگ کو سلام کر کے چھوٹا شہزادہ بور کے درخت میں کالے ناغ کی پاس جا پہنچا بال دکھا کر چراغ حاصل کیا اور اسے ہاتھ پر رکھ کر ندی میں چلا گیا جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چراغ کی وجہ سے ندی میں راستہ بنتا جا رہا تھا ندی کی تیہ میں پہنچ کر شہزادہ کو ایک خوبصورت محل دکھائی دیا شہزادہ محل کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگا تو ایک پہرے دار نے اسے روک لیا اور پوچھا تم کون ہو اس محل میں پڑیوں کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا شہزادہ نے کہا میں ملک سب دان سے آیا فلام بزرگ کی ہدایت کے مطابق مجھے اس محل میں ضرور جانا ہے تم جا کر محل میں رہنے والی پڑیوں کو خبر کر دو پہرے دار نے اندر جا کر محل کی پڑیوں کو خبر دی کہ کوئی شہزادہ آیا ہے اور محل کے اندر آنا چاہتا ہے پری نے کہا بلاو اسے پہرے دار واپس دروازے پر آیا اور بڑی عزت کے ساتھ شہزادے کو محل کے اندر لے گیا شہزادے نے محل کے اندر پہنچ کر بہت سے کمرے دیکھے پہلے کمرے پر لکھا تھا چاندی کی پری شہزادے نے دیکھا اس کمرے کی ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی تھی شہزادہ حیران اور تاجب سے چاندی کی پریوں کے کمرے میں چلا گیا چاندی کی پری چاندی کی مصری پر لیٹی تھی شہزادے کو دیکھ کر فوراں اٹھی اور بولی آپ ہیں میں آپ کو اپنا شوہر بنانے کے لیے کب سے انتظار کر رہی ہوں شکر ہے آج آپ آ گئے شہزادے نے کہا میں فلان نیک بزرگ کی مدد سے تم تک پہنچا ہوں آپ کون ہیں چاندی کی پری نے کہا میں انوکھے درکت جس کی تمہیں تلاش ہے میں اس درکت کی چاندی کا تنہ ہوں شہزادے نے کہا یہ بات ہے تو میں تم سے شادی کروں گا چاندی کی پری کے پاس تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد شہزادے نے کہا میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے اپنے باپ کے پاس جلدی واپس جانا ہے تم میرے ساتھ سلنے کی تیاری کرو میں محل میں گھوم کر واپس آتا ہوں اتنا کہہ کر شہزادہ چاندی کے پری کے کمرے سے باہر نکلا تھوڑی آگے چلا تو ایک کمرے کے دروازے پر لکھا تھا سونے کی پری اس کمرے کی سبھی چیزیں سونے کی تھی شہزادہ اندر داخل ہوا تو سونے کی پری نے آگے بڑھ کر شہزادے کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ رہنے کو کہا شہزادے کے پوسٹے پر سونے کی پری نے کہا شہزادے جب چاندی کی پری درخت کا تنہ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تو میں اس کے ساتھ سونے کی شانخیں بن کر لگ جاتی ہوں شہزادے کو اپنی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئی اس نے سونے کی پری کو بھی اپنی بیوی بنانے پر رضا مند کر لیا تھوری دیر سونے کی پری کے پاس رہنے کے بعد شہزادے نے محل کے دوسرے حصوں کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا سونے کی پری نے اسے تیسرے کمرے میں بیز دیا تیسرے کمرے کے دروازے پر لکھا تھا ہیرے کی پری ہیرے کی پری کے کمرے کی ساری چیزیں ہیرے کی بنی ہوئی تھی پہلی دو پریوں کی طرح ہیرے کی پری نے بھی شہزادے کا استقبال کیا اور کہا شہزادے میرے اندر یہ خوبی ہے کہ جب چاندی کی پری انوکھے درخت کا تنہ اور سونے کی پری اس کے شاکھے بن جاتی ہے تو میں ہیرے کی پتیاں بن کر شاکھ میں لٹک جاتی ہوں چھوٹا شہزادہ ہیرے کی پری کے گھن سن کر اور بھی خوش ہوا اور اس کے ساتھ بھی شادی کر گی اسے تیسری بیوی بنانے پر امادہ ہو گیا کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد شہزادے نے ہیرے کی پری سے کہا میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اس لیے جلزہ جلزہ محل کے باقی حصے بھی دیکھ لینا چاہتا ہوں ہیرے کی پری نے شہزادے کو موٹی پری کے کمرے میں بیز دیا موٹی کی پری کے کمرے میں تمام چیزیں موٹی کی بنی ہوئی تھی شہزادے کو دیکھ کر موٹی کی پری شہزادے سے بولے اچھے شہزادے میرے اندر یہ صفت ہے کہ میں انوکھے درخت پر موٹیوں کے گچھے بن کر لٹک جاتی ہوں پہلی تین پریوں کی طرح شہزادہ موٹی کی پری سے بھی شادی پر راضی ہو گیا موٹی کی پری کے کمرے سے نکل کر شہزادہ محل کے پانچویں کمرے کی طرف بڑا دروازے پر توتے کی پری لکھا ہوا تھا شہزادہ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر ہمت کر کے کمرے کے اندر چلا گیا کمرے کی ساری چیزیں توتوں کے پروں کی منند سبز تھی سبز پری ایک مصری پر لیٹی ہوئی تھی شہزادے کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھی اور بڑے دماغ سے بولی شہزادے تم آ گئے میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی شہزادے کے پوسنے پر سبز پری نے بتایا شہزادے میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ جب چاندی سونے ہیرے اور موٹی کی پڑیاں ایک ایک کر کے انوکھے درخت کا روب دار لیتی ہیں تو میں توتی بن کر اس درخت پر جا بیٹھتی ہوں جب تک میں درخت پر خوش بیٹھی رہتی ہوں تب تک انوکھا درخت سر سبز رہتا ہے لیکن جب میں اداس ہو جاتی ہوں تو درخت بھی مرجا جاتا ہے شہزادہ سبز یعنی توتی پری کے گن سن کر بہت خوش ہوا شہزادے نے سبز پری سے بھی شادی کی ٹھان لی تھوڑی دیر وہاں رکا جب جانے لگا تو توتی کی پری نے کہا اب آپ میرے سر تاج ہیں جہاں جائیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں سبز پری کو ساتھ لے گئے شہزادہ موٹی پری کے پاس آیا موٹی کی پری سے جب اس نے واپس آنے کی بات کہی تو موٹی کی پری نے کہا آپ میرے شوہر ہیں اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ سلوں گی موٹی کی پری کو بھی ساتھ لے کر شہزادہ ہیرے کی پری کے پاس پہنچا وہ بھی پہلی دونوں پریوں کی طرح شہزادے کے ساتھ ہو لی سونے اور چاندی کی پرییاں بھی بینہ کسی عزر کے شہزادے کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے شہزادے نے پانچ سو پریوں کو ایک زگا کھڑا کر کے کہا اچھے پریوں میں اپنے باپ کے لیے انوکھا درک تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچا ہوں اور تم سب نے مجھے اپنا سرطاز بنا لیا ہے تم سب کو اپنی بیوی بنا کر میں خود کو دنیا کا خوش نصیب شہزادہ سمجھتا ہوں آج میں جتنا بھی فخر کروں اتنا کم ہے اب تم سب میرے ساتھ تو چل رہی ہو لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے سامنے ایک بار اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کر کے مجھے دکھاؤ شہزادے کے کہنے کی دیر تھی کہ اسی وقت ساندھی کی پری انوکھے درکت کا تنہ بن کر کھڑی ہو گئے دوسرے لمحے میں سونے کی پری اس کی شاخیں بن گئی تیسرے لمحے میں ہیرے کی پری سونے کی شاہوں پر پتیاں بن کر چپک گئی اس کے بعد موتی کی پری موتیوں کے گچھے بن کر ڈالیوں میں لٹک گئی جب انوکھا درکت پوری طرح تیار ہو گیا تو آخر میں سفز پری توتی بن کر اڑی اور درکت پر جا بیٹھی پانچوں پریوں کے گن دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا ارنہ ساتھ لے کر بڑے بزرگ کے پاس پہنچا بزرگ نے شہزادے کو پانچوں پریوں کے ساتھ دیکھا تو بڑے خوش ہوئے شہزادے کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے انہوں نے کہا بیٹا بور کے درکت کے ناک کے سر سے تمہیں جو چراغ ملا تھا اسے جا کر وہیں پر رکھا سراغ کا کام بس اتنا ہی تھا اس سراغ کی بدولت تم پریوں تک آسانی سے پہنچے ہو اور ان پریوں نے تمہیں اپنا شہر بھی مان لیا ہے اب تم خوشی سے اپنے باپ کے پاس آ کر ان کی عارضو پوری کر سکتے ہو لیکن جانے سے پہلے ایک بار انوکھا درکت بنا کر مجھے دکھاتے جاؤ شہزادے نے اسی وقت پانسو پریوں کو انوکھے درکت کا روح دارنے کے لیے کہا دوسرے ہی لمحے پریوں نے مل کر انوکھا درکت کھرا کر دیا نیک بزرک قدرت کا عجوبہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور شہزادی کو دعا دے کر بولے بیٹا تمہارے والد تمہارے اس کارنامے سے بہت خوش ہوں گے لیکن راستے میں تمہارے دشمن تم سے اس درکت کو چھینا چاہیں گے یہ لاتھی اور رسی تمہیں دیتا ہوں اسے اپنے پاس رکھو ان چیزوں کی مدد سے تم اپنا درکت واپس لے سکو گے بزرک کو سلام کر کے چھوٹا شہزادہ پڑیوں اور رسی اور لاتھی کو لے کر دوسرے فقیر بابا کے پاس پہنچا انہوں نے بھی شہزادے کو اس کامیابی پر مبارک بات دی اور کہا بیٹا قدرت کا یہ عجوبہ ذرا مجھے بھی دکھاؤ پانچوں پڑیاں ایک بار پھر انوکھا درکت بن کر کھڑی ہو گئے فقیر بابا نے خوش ہو کر شہزادے کو لکری کا پیالہ دیتے ہوئے کہا لو بیٹا اسے اپنے پاس رکھو اس پیالے میں یہ ہو بھی ہے کہ جب بھی تمہیں کھانے کی ضرورت ہوگی پکا پکایا کھانا تمہیں مل جائے گا شہزادہ اور پانچوں پڑیاں فقیر کو سلام کر کے آگے بڑھ کے تھوڑی دیر میں پہلے فقیر کی جونپری آگئی انہوں نے بھی شہزادی کی کامیابی پر مبارک بات دی اور پہلے دونوں فقیروں کی طرح انوکھے درکت کا مساہرہ دیکھ کر کہا بیٹا میرے پاس تو کس بھی نہیں صرف لکری کا یہ گلاس ہے تم اسے لے جاؤ ضرورت کے وقت دودھ شربت اور پانی ان سے حاصل کر سکتے ہو شہزادہ فقیر کو سلام کر کے اپنی پانچوں پڑیوں اور رسی لاتھی کٹورا اور گلاس کے ساتھ آگے بڑھ گیا دو برس پورے ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے چھوٹا شہزادہ پڑیوں کو ساتھ لے کر واپس اسی گویں پر پہنچا جس میں اس کی چاروں بائیوں نے اسے پھینکا تھا کچھ دیر آرام کرنے کی گھر سے شہزادہ اسی کونے کے پاس ہی بیٹھ گیا اسے بیٹھے دیر نہیں ہوئی تھی یہ ایک طرف سے ان کی چاروں بائی گوروں پر سوار وہاں آن پہنچے چھوٹے بائی کو زندہ سلامت دیکھ کر انہوں نے پوچھا بائی کیسے ہو اببہ جان نے جس کام کے لیے کہا تھا اس کام کا کیا ہوا لگتا ہے تم تو یہاں اسی وقت سے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہو چھوٹا شہزادہ بہت بولا اور سیدھا تھا اس نے چاروں بائیوں کو اپنی کامیابی کی داستان سنا دی چاروں بائی چھوٹے شہزادے کی کامیاب لوٹنے پر مارے حسد کے جل گئے موقع پا کر ساروں بڑے بائیوں نے اپنے چھوٹے بائی کو ایک بار پھر کونے میں ڈال دیا اور پانچوں پڑیوں کو لے کر محل کی طرف چل دیے چھوٹا شہزادہ کونے میں گر کر بے ہوش ہو گیا اور پانچوں پڑیوں کو لے کر محل کی طرف چل دیے چھوٹا شہزادہ کونے میں گر کر بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو بہت رویا اچانک اسے بزرگ کی دی ہوئی لاتھی اور رسی کا خیال آیا اس نے فوراں دونوں چیزیں تھیلے میں سے نکال کر پڑیوں کو واپس لانے کیلئے بیجا آن کی آن میں رسی نے جا کر چاروں شہزادوں کو جکر لیا اور لاتھی نے انہیں پیٹنا شروع کر دیا چاروں بائی پڑیوں کو جنگل میں چھوڑ کر باگ کھڑے ہوئے گھر پہنچتے ہی چاروں شہزادوں نے کہا اببہ جان کہ ہم ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر سنار سے کئی لاکھ روپے میں آپ کا مطلوبہ درکھ تیار کر کر لائیں ہیں آئیے ہم آپ کو اپنا لائیا ہوا انوکھا درکھ دکھائیں لیکن بادشاہ نے کہا نہیں ابھی دو برس پورے ہونے میں ایک دن باقی ہے چھوٹے شہزادے کا انتظار کروں اس طرح انوکھے درکھ کی نمائش اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی ادھر چھوٹا شہزادہ رسی اور لاتھی کو پڑیوں کی مدد کے لیے بھیجنے کے بعد خود گومے میں پڑا تھا ادفاق سے پھر وہی چرواہے اسی گومے پر آ نکلیں جنہوں نے اسے پہلی بار کومے سے نکالا تھا چرواہے نے چھوٹے شہزادے کو کومے سے نکال کر پوچھا بھائی ایک بار پہلے بھی تم اس کومے میں گرے تھے تب تم نے کہا تھا کہ بائیوں نے گھرا دیا بھلا اس بار تمہیں کس نے گھرایا چھوٹے شہزادے نے کہا بائیوں اس بار بھی میرے بائیوں نے ہی مجھے اس کومے میں ڈالا ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اس وقت میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا تھا لیکن آپ کو پیٹ پڑ کر مزید کھانے ضرور کھلا سکتا ہوں آج اتنا کہہ کر شہزادے نے تھیلے میں سے فقیر کا پیالا اور گلاس نکالا دیکھتے ہی دیکھتے دسترخوان پر مزیدار کھانے سج گئے سب نے پیٹ پڑ کر کھانا کھایا بعد میں دودھ اور میٹھے پانی کے گلاس پی کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے چھوٹا شہزادہ بھی کٹورا اور گلاس لے کر چل دیا راستے میں پانچ سو پڑیاں رسی اور لاتھی سمیت مل گئیں شہزادہ انہیں لے کر جلدی سے محل میں پہنچا کیونکہ آج دوسرے سال کا آخری دن تھا باپ کو سلام کر کے چھوٹے شہزادے نے ساری باتیں بادشاہ کو سنائی چاروں بڑے شہزادوں کی ظلم کی داستان سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور انہیں سکت سزا دینے کا فیصلہ کیا دوسرے دن سب وزیر اور درباری محل میں جمع ہوئے محل کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا تھا بادشاہ نے سب سے پہلے بڑے شہزادے کو اپنا لائیا ہوا انوکھا درکت پیش کرنے کا حکم دیا چاروں شہزادوں نے لاکھوں روپے کی لاغت سے تیار کیا ہوا انوکھا درکت بادشاہ کے سامنے لا کر رکھ دیا اس درکت کی جرے اور تنہ چاندی کا تھا ڈالیاں سونے کی تھی اور پتیاں ہیرے کی اور پھل کی جگہ موتیوں کے گچھے لٹک رہے تھے بادشاہ نے کہا لیکن اس درکت پر توتی کہاں بیٹھی ہے جس کے خوش رہنے پر سارا درکت سرسبس رہتا ہے اور اداس ہونے پر مرجا جاتا ہے چاروں شہزادیں چوب تھے بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں انوکھے درکت کو آہستہ آہستہ بنتے اور سرسبس ہوتے دیکھا ہے اس لیے میں اس درکت کو اپنا خواب والا درکت ماننے کو تیار نہیں ہاں اب چھوٹا شہزادہ اپنا لائیا ہوا درکت پیش کریں چھوٹے شہزادے نے باپ کا حکم پاتے ہی پانچوں پڑیوں کو انوکھا درکت بنانے کے لیے کہا دوسرے علمہ چاندی کی پری نے چاندی کی جرے اور تنہ تیار کر دیا اس کے بعد سونے کی پری نے سونے کی شاہیں لگا دی بادشاہ اور سب درباری اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ہیرے کی پری نے سونے کی ڈالیوں میں ہیرے کی پتیاں جوڑ دی آخر میں موتی کی پری نے درکت میں پھلوں کی جگہ موتیوں کے گچھے لٹکا دیئے جب درکت مکمل ہو گیا تو سر سبس پری توتی بن کر اڑی اور درکت کی ایک شاک پر جا بیٹھی اس کے مسکرانے سے سارا درکت ہرا برا ہو گیا اس وقت چاروں شہزادوں نے شور مچا کر اس کھیل پر رکاورٹ ڈالنے کی کوشش کی تو توتی اداس ہو گئے اس کے اداس ہوتے ہی درکت مرجا گیا سب کو ایسا محسوس ہوا جیسے درکت پر اچانک خزا آ گئی ہو یہ دیکھ کر دربار میں مجود سبھی لوگ چھوٹے شہزادے کی نارے لگانے لگے بادشاہ بھی چھوٹے شہزادے کی کارنامے سے بہت خوش ہوا وعدے کے مطابق اس نے اعلان کیا کہ آج سے ہی تک تو تاج اپنے چھوٹے شہزادے کو سومتا ہوں اور اس کے حق پہ میں تک سے دستبردار ہوتا ہوں اب چھوٹا شہزادہ اس ملک پر راج کرے گا چاروں بڑے شہزادے اپنی شرارت کی وجہ سے آج دس سال کی سزائیں کاتیں گے اس کے بعد چھوٹا شہزادہ انہیں گزارے کے لائکو الانس بھی دے گا لوگ یہ اعلان سن کر اچھل پڑے لیکن چاروں بڑے شہزادے بہت افسردہ نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے راستے میں چھوٹے شہزادے سے دگا کی تھی اسی وقت سپاہی چاروں کو پکڑ کر قید خانے میں لے گئے اور چھوٹا شہزادہ اپنی پانچوں پڑیوں سمیت تک کی طرف بڑھ گیا کہتے ہیں کہ ملک سب تان کا یہ بادشاہ وہاں مدتو حکومت کرتا رہا اور جب وہ مرا تو پانچوں پڑیاں انوکھی رسی لاتھی اور پیالے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئے درباریوں نے بہت تلاش کیا تینوں فقیر بزرگوں کو بھی ڈونڈا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا ہاں ان سب کی یاد اب تک انہوں کے دل میں ہے تینوں فقیر بزرگوں کو بھی ڈونڈا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا ہاں ان سب کی یاد آج تک ان تمام لوگوں کے دلوں میں ہے اسی طرح ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کیجئے